اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی سی اروی کی ڈیش لے کے آئی ہوں بہت زیادہ مزے کی بنگتی ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اروی ہم بناتے ہیں تو اس کی جو لیس ہے وہ ختم نہیں ہوتی یا وہ بہت زیادہ آورکوک ہو جاتی ہے وہ گھرنے لگ جاتی ہے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو یہ ساری پروبلمز جو ہیں وہ آپ کی سالف ہونے والی ہیں آپ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا کہ اس کو کیسے دھوتے ہیں اس کو کیسے پکاتے ہیں اور ہر سٹیپ آپ بہت سے دیکھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اروی جو ہے وہ لیس کے بغیر ہم کیسے بہت زیادہ زبردستی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تیسٹی سالن بن کے ریڈی ہوتا ہے جو لوگ سبزی کے شکین ہیں جن کو ریجٹیبلز زیادہ پسند ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے تو آپ لوگ بہت سے ضرور دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا اس کا جو ہے کلر آیا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے اندر میں چمز ہلا رہی ہیں اور لیس بلکوی بھی نہیں ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں لائے رحمان رہیم سب سے پہلے میں نے چھوٹے والے دو پیاز لیے ان کو چاپ کیا اور کڑاہی میں ڈال دیا اگر بڑا پیاز ہے تو آپ ایک ہی لیجے گا ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے آپ گھی کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ گھی یوز کرتے ہیں آئل یوز کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دی دونوں چیزیں اب ہم نے ہلکا سا اس کو ہلاتے رہنا ہے اور اس میں اچھا سا گولڈن سا کلر آئے گا تو ہم نیکس ٹیپ کریں گے تو پیازوں کو ہم نے گولڈن پراؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ڈارک پراؤن نہیں کرنا اور بہت زیادہ وائٹ بھی نہیں رکھنا اس کو میڈیم سا اچھا سا کلر دیں گے یہ دیکھیں پیاز میں اچھا سا کلر آ چکا ہے گولڈن سا اس سے زیادہ ڈارک کلر ہم اس کو نہیں دیں گے اور پکاتے پکاتے ہم اس کو ساتھ ساتھ ہیلاتے رہیں گے تاکہ ایکوال ہی وہ براؤن ہوں تو اب میں نے ڈال دیں اس کے اندر ٹیمارٹر جو میں نے چوپ کر کے رکھتے ہیں یہ دو ٹیمارٹر ہیں ان کا چلکہ میں نے اتار دیا تھا تو اس کو میں ہلا رہی ہوں اب ٹیمارٹر جو ہیں وہ بہت زلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اس لیے بہت ٹائم نہیں لے گا یہ گل میں نے تو میں ادھا کلو اربی بنا رہی ہوں آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ چیزوں کی قانٹیٹی ڈبل کر لیجے گا تو یہ لیسن ہے ہاف ٹی سپون ہی ادرک ہے اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچے نہیں ہیں چار پانچے سائز پر ڈبینڈ کرتے ہیں آپ جیتھی مرضی لے سکتے ہیں اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ کرش کر کے اس کے اندرے ڈال دی ہیں آپ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے ان چیزوں کو باریک ہی کرنا ہوتا ہے تو اچھا سا مسالہ بھونیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جو ٹی مارٹر ہیں ان کو ڈال کے بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جلدی سافٹ ہو جاتا ہے اور جو لیسن ادرک ہے اس میں تھوڑی سمیل ہوتی ہے پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ڈرائ کرنا ہوتا ہے اور سمیل کو ختم کرنا ہوتا ہے اور آنچ جو ہے وہ کانٹینوسلی ہماری میڈیم ہی ہے بہت زیادہ تیز فلیم نہیں ہے کیونکہ تیز فلیم کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جلنے لگ جاتی ہیں تو ہم نے آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے بہت زیادہ ہلکی بھی نہیں ہے تو مسالے کو بہت ہی اچھا سامنے بھول لینا ہے تو اس ڈش کی جو بھی ہے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ وہ بنائی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور بنائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ایسٹن کھانوں میں تو ہافٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے کھڑا ہی گوشت کا مسالہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر ریڈ میٹھ ہوتی ہے اس لیے میں الگ سے نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے ہری میٹھیں بھی ایڈ کی ہیں تو میں نے اس میں کھڑا ہی گوشت کا مسالہ ڈالا ہے آپ کے پاس اگر کورما مسالہ ہے تو آپ بھولی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے پیس بہت اچھا ہاتا ہے ہافٹی سپون ڈالی میں نے ہلڈی ہلڈی کا پاؤڈر اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ون پورٹی سپون آپ نے دیکھا کہ میں نے نمک اتنا کم ڈالا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کھڑا ہی گوشت کا مسالہ ہے اس کے اندر بھی نمک تھا اور میں نے اربی کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا چھیل کے کاٹ کے اس کو نمک لگا کے رکھا تھا اور آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو مل مل کے میں نے دھولیا تھا تاکہ ساری لیس نکل جائے تو اس نے بھی تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اس لئے میں نے نمک بہت کم ڈالا ہے تاکہ ہمارا نمک تیز نہیں ہو جائے آپ نے اس چیز کا ضرور دھیان رکھنا ہے ورنہ آپ کا جو نمک ہے وہ تیز ہو سکتا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی کا تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ جلے نہیں تو ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ہلاوں گی اور اوپر سے کور کر دوں گی تاکہ ہمارا مسالہ اچھا سا جو ہے وہ آپس میں بلینڈ ہو جائے اور تمہارٹر بھی سوفٹ ہو جائے دیکھیں جی تو میں نے تین چار میٹھ اس کو کور کر دیا تھا میں نے اس کو کولا ہے تو ہمارا بہت ہی اچھا سا زبردر سا مسالہ ریڈی ہے آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں اور کلر سے بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس میں ریڈ میرچے نہیں ڈالی اس کو ہمیں ہلاتے رہنا ہے بہت اچھا سا ہمارا مسالہ بھونکے ریڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چیلی پیسٹ کیا جو میں اس میں بنا چکی ہوں چیلی پیسٹ جو کہ سبزی میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور سبزی ہماری بہت پیسٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ادرک لیسن سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا لینک میں نیچے دے دوں گی اس کی ریسی بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ میں ڈال رہی ہیں اس کے اندر اربی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کو نمک لگا کے رکھا تھا میں اس کو آدھا کلو میں نے اربی یہاں پہ یوز کی ہے پانسو گرام اس کو میں نے پہلے چھیلی اچھا طریقے سے پھر اس کو پیسٹ میں کٹ کے تو نمک لگا کے رکھ دیا تقریباً ہاف ٹیز بھون نمک کا اس کو لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کو تھوڑے دیر کے بعد میں نے مسل مسل کے دھولیا تھا اور اس کی ساری جو لیس ہے وہ بالکل نکل گئی تھی بالکل جیسے آلو ہوتے ہیں اس طرح ہماری اربی ہو گئی تھی تو پہلے سٹیپ پہ تو ہم نے اس کو دھونا ہے بہت اچھے طریقے سے تو دھونے کے بعد جب ہم نے اس کو مسالے میں ڈالنا ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اب ہم نے اربی کو ڈالنے کے فوراں بعد ہی پانی رائد نہیں کرنا تقریباً تین چار منٹ بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اربی کو بھونا تین چار منٹ اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا آگیا ہے بھونے سے ایسا ہوتے ہیں کہ جو اوپر والی لیئر ہے وہ تھوڑی سی خیسک ہو جاتی ہے تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو جو لیس ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی اور ہماری ڈش کو خراب نہیں کرتی تو اس کی آوٹر لیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی فارم ہو جاتی ہے تو اس لیے بنائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی لیس کو ختم کرنے کے لیے اور آرڈی بھی ہم اس کو مسل کے اس کی لیس نکال چکے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی اربی کبھی لیس تار نہیں بنے گی تو میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی کے ایڈ کیا ہے تو تو کیون کچھ پانی جو ہے وہ ہمارا پکنے کے دران ڈرائے ہو جائے گا اور کچھ رہ جائے گا ہلکی سی گریوی ٹائپ اور تھوڑا سا شوربہ ٹائپ رہ جائے گا تو وہ بہت زیادہ زبردست لگتا ہے تو اگر آپ ڈرائے بلکل رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے لیکن اس طرح بہت زبردست ریڈی ہوتی ہے آپ انڈ پیس کی لوگ چیک کیجئے گا کہ یہ اچھی بنی ہے تو جیسے بلکل ہم آلو کھاتے ہیں سیم ویسا اس کا ٹیچچر آتا ہے لگتا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لیس دار چیز بنائی ہے یا بھی بنائی ہے کیونکہ لوگ اس کی لیس کی وجہ سے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی اہلیت بہت زیادہ کیس کی بنیں گی تو میں نے اس کو بارہ سے پندرہ میں اس کیلئے کور کر دیا تھا میڈیم فلیم پہ اب میں نے اس کو کھولا ہے اس کے پیسے چیک کی ہیں بلکل اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہیں اس کی ٹھیکنس جتنی رکھنی تھی بلکل ایسی ہی ہے اب اینڈ پیس کے اندر میں ڈالی ہوں ہاف ٹیبل سپون کھسوری میتھی بہت زیادہ زبردست اور پریش سے خوشبو آتی ہے اس سے اگر آپ کے پاس بازار کی کھسوری میتھی ہے تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ گھر ڈرائی کی ہوئی اس لیس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہے تو اس کے اوپر میں ڈالی ہوں تھوڑا سا ہارا دھنیا ہارا دھنیا بھی بہت اچھا لگتا ہے خوشبو میں تیسٹ میں اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہمیں دھنیا ڈالی ہے اس کی لوک کی چینج ہوگی ہے بہت زیادہ زبردست کی طریقے سے اوپر آگئی ہے اور تھوڑا سینڈ پی میں گرہ مسالہ ڈالوں گی سبجی میں بہت زیادہ سپائس اچھے نہیں لگتے تو اس کے اندر ہری میرچیں بھی ہیں کڑائی کوش مسالہ بھی ہے تو گرہ مسالہ بھی گیا تو اس کا سپائس لیول جو ہے بہت زیادہ میڈیم بہت اچھا سا ہو گیا نہ بہت زیادہ کم نہ بہت زیادہ لیکن اگر آپ چاہیں جس کو چٹ پٹا بنانے کے لئے چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ میچ پاور بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری زبردست سی عربی کی ڈش بن کے بلکو ہی ریڈی ہے بہت 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 ٹیسٹی بنتی ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ اس طریقے سے ضرور بنایے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے گا تو ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے چیل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا میلیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بہت ہی ٹیسٹی ایزی اور ریلیشیس ہی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیلی پیسٹ کا لنک میں نیچے دے رہی ہوں وہ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اللہ حافظ